ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ ہیں اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیدر آباد میں کچھرا کنڈی میں دھماکہ خاتون ہلاک ہیدر آباد میں آج ایک دھماکے میں خاتون کی موت ہو گئی یہ حادثہ میلاردو پلی علاقے میں پیش آئے جس کے ساتھ ہی علاقے میں سنسنی پھیل گئی یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب خاتون اپنے شوہر کے ساتھ کچھرا چن رہی تھی کچھرا کنڈی کے باس ہوئے اس دھماکے میں اس کا شوہر زخمی بتایا گیا ہے فاری طور پر اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا پولیس کے آلہ ح سوشی لمبا کے طور پر کی گئی ہے شبہ کیا جاتا ہے کہ کیمیکل کا ڈباہ کھولنے کی کوشش میں یہ دھماکہ ہوا یوکرین سے تیلنگانہ کے تلوبہ کی ہیدر آباد واپسی تیلنگانہ سے تعلق رکھنے والے باس تلوبہ یوکرین سے آج صبح شبشباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے ہفتے کو بخارس سے مومبائی آنے والی پرواز میں 219 ہندوستانی سوار تھے اس کے بعد دہلی جانے والی ایک اور پرواز میں 250 تلوبہ سوار تھے ان میں سے باس تلوبہ کا تعلق تیلنگانہ سے ہے وہ مومبائی سے ہیدر آباد پہنچ گئے ہیں جبکہ شام تک اور بھی تلوبہ کے ہیدر آباد پہنچنے کی تلات ہیں تیلنگانہ بھر میں ملے گی ٹرافک چالانہ پر چھوٹ ماسک نہ آنا گانے والوں کو 100 روپیہ ہی ادا کرنے ہوں گے ہیدر آباد کے ساتھ ریاست بھر میں رہنے والے سفرات جن کی گاڑیوں پر بھاری جرمانے ہیں ان کے لیے یہ راحت کی خبر ہے کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے انہیں ریایت دینے کا فیصلہ کیا گیا چالانہ پر ریایت ایک کمار سے 31 مارد تک حاصل کر سکتے ہیں چالانہ کے بخواہ چالانہ کی رخم آن لین یا لوگ عدالت سے ادا کیا جا سکتے ہیں موٹر سائیکلوں اور آٹو کو 75 فیصد رخم معاف کی جائے گی آٹیسی بسوں کے لیے 70 فیصد حلکی موٹر گاڑیوں اور بھاری موٹر گاڑیوں کے لیے 50 فیصد اور بغیر ماس کے معاملات میں 900 روپے تک معاف کرنے کا اعلان کیا گیا کوویٹ کے پیشن نظر پچھلے دو سالوں سے عوام مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں زیادہ تر غریب اور متوسط تفقے کے لوگوں پر بوجھ پڑھنے کے پیشن نظر مہت میں پولیس نے پینڈنگ چالانات پر چھوٹ کا اعلان کیا ہے زیویشن آنے والوں کے لیے خصوصی بسیں کل ہن سنتی نمائش آنے والوں کی سہولت کے لیے آٹیسی کے خصوصی بسوں کا انتظام کیا جا رہا ہے مسافرین بسوں کے معلومات کے لیے فون نمبر 738-280-4018 یا 939-196-5462 پر کانٹاکٹ کر سکتے ہیں تلنگانہ بھر میں پلس پولیو کی مہم کا آغاز تلنگانہ بھر میں پلس پولیو کی مہم آسوہ آٹھ بجے سے شروع ہوئی اس مہم کا مقصد پانت برس تک کی عمر کے تخریباً 35 لاکھ بچوں کو پولیو خوراک پلانا ہے آنگانواری سنٹرز، سرکاری سکولوں، عوامی کتب خانوں بس ٹرمینلز، ریلوے سیشنوں، سیاحتی مقامات اور ائرپورٹس کے ساتھ سرکاری نگہ داشت سہت مراکس پر پولیو خوراک پلانے کا انتظام کیا گیا محق میں پنچائد راج کے حدداروں کے ساتھ سال میل کے ذریعے ریاست بھر میں محق میں سہت کے حدداروں نے پچیس ہزار پولیو بودز کا احتمام کیا تقریباً آٹھ سو ٹیمو، آٹھ ہزار اے این ایم اور پچیس ہزار آشا ورکر سے یہ خوراک پلا رہے ہیں پہلے دن جن بچوں کو خوراک نہیں پلائی جا سکی ان کو اگلے دو دنوں کے دوران پیر اور منگل کو خوراک پلائی جائے گی ہیدرابات ائرپورٹ پر برخے میں چھپا کر لائے گیا سونا زبط ہیدرابات کے شمشاباد انٹرناشنل ائرپورٹ پر ایک مسافر کے پاس سے خریب اٹھارہ لاگ روپے کا سونا زبط کر لیا گیا دوبائی سے آنے والے مسافر نے یہ سونا برخے میں موتیوں کی شکل میں لگایا تھا زبط شدہ سونے کا وزن تین سو پتاس گرام بتایا گیا ہے اس مسافر کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں ہیدرابادی نوجوان سمی اور سلمان ہندوستانی حکومت کی مدد کے منتظر یوکرین میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیدرابادی نوجوان محمد سمی اور احمد مہیودین سلمان ہندوستانی حکومت کی مدد کے منتظر ہیں وہ کیف سٹی میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اچانک جنگ کی وجہ سے وہاں فس گئے ہیں ان دونوں نوجوانوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے مدد کی اپیل کی ہے تیلنگانہ کے تمام ازلہ میں جوب ملے ایس گھوش نے کہا تیلنگانہ کے تمام ازلہ میں جوب ملے کا احتمام کیا جائے گا تیلنگانہ اسٹیٹ یود سرویس، تیلنگانہ اسٹیٹ ٹرینننگ اور ایمپلائمنٹ ادارہ اور سیٹوین کے اشتراک سے یود ہوسٹل کے ہاتھ میں جوب ملے کا افتتہ کرتے ہوئے ان خیالات کا انہوں نے اظہار کیا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ایس گھوش نے کہا کہ فیلحال منقضہ جوب ملے میں تقریباً ساٹھ کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کرتے ہوئے تقرورات کر رہے ہیں تقریباً آٹھ ہزار بیروز کا اور نوجوان اس جوب ملے سے حصہ لے رہے ہیں پانچ مارچ کو محبوب نگا اور چھ مارچ کو کھمب میں جوب ملے منقض کے جائیں گے ہیدراباس سے سوار خاتون کے ساتھ چلتی بس میں اسمت رزی کا شرمناک واقعہ ہیدراباس سے اندر پردے جانے والی انتیس سالہ خاتون کے ساتھ چلتی بس میں ایک ڈرائیور نے اس وقت اسمت رزی کی جب دوسرا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا یہ واقعہ 23 فروری کو پیش آیا جس کی شکایت کل خاتون نے کوکٹ پلی پولیسے کی خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ وہ آبائی مخام جانے کے لیے پرائیویٹ سیلی پر کچھ بس میں سوار ہوئی تھی بس کے ایک ڈرائیور جس کا نام راجش ہے اس نے سامان کی منتخیلی میں مدد کی تھی بس جیسے ہی شہر سے باہر نکلی وہ یہ بہانہ بناتے ہوئے ان کے خریب آیا کے اسے بیٹھنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے اور وہ کچھ دیر ان کی سیٹ پر بیٹھے رہا خاتون نے جب اعتراض کیا تو اس نے خود دکھا کر خاتون کے ساتھ شرمناک حرکت کی پیدا پلی کا نوجوان دھننجے جس نے آٹھ سرکاری نوکریاں حاصل کر لی سخت محنت اور جدو جہد سے کئی مسابقتی امتحانات میں کامیابی دوسروں کے لیے مثال آج کے دور میں جب ایک بھی سرکاری نوکری حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے اور تعلیمی آفتہ افراد کو کم رتبے والی ملازمت حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرنی پڑ رہی ہے حیرت کی بات ہے کہ پیدا پلی کے نوجوان نے صرف تین سال میں آٹھ سرکاری ملازمتیں حاصل کی ہیں یہ کہانی پیدا پلی کے راما گرنم سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی دھننجے کی ہے یہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے خواہش تھی کہ سرکاری ملازمت کرے اس نے نہ صرف ایک بلکہ آٹھ سرکاری ملازمتیں حاصل کی ایک سال میں اسے پانچ ملازمتیں حاصل ہوئی دھننجے نے جونیئر پنچائج سیکریٹری وی آر او جونیئر اسسٹنٹ گروپ فورٹ اسسٹنٹ ایک آنٹس آفیسر اور لڈی سی آسرو کے امتحان 2019 میں کامیابی کے 2020 میں اسے ٹی ایس آر ٹی سی میں جونیئر اسسٹنٹ کی ملازمت حاصل ہوئی اس کا اپاشی محکمہ میں جونیئر اسسٹنٹ کے لئے انتخاب ہوا حالی میں اسے تیننگانہ ویٹرنری یونیورسٹی میں سینئر اسسٹنٹ کی نوکری بھی ملی دھننجے فیلحال محکمہ اپاشی میں جونیئر اسسٹنٹ ہے اس نے تاہم ویٹرنری یونیورسٹی میں سینئر اسسٹنٹ کی نوکری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا حیدر آباد کے چنجل گوڑا جونیئر کالیج گروانڈ پر پیر 28 فروری کو کلہن مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے عظیموشان 26 میراجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس محمد شاہد اقبال قادری صدر رحمت عالم کمیٹی اور ڈاکٹر رسمت رسول کی اطلاع کے مطابق کلہن مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے عظیموشان 26 میراجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا اندقاد 28 فروری 2022 کو بروز پیر بعد نماز عشاء باموخام گورنمنٹ جونیئر کالیج گروانڈ چنجل گوڑا پر عمل میں آئے گا اس زلسل سے حضور غازی ملت حضرت اللہ مولانا سید محمد حاشمیہ شرفیل جلانی مدزلہ علی کے علاوہ شہزاد حضور غازی ملت حضرت اللہ مولانا سید محمد نورانی میاہ شرفیل جلانی مدزلہ علی کچھو جو شریف اتر پردش کے علاوہ تیسرے مہمان مقرر حضرت اللہ محمد احمد رضا منظری صاحبی مخاطب کریں گے ہجاب پر کوئی بابندی نہیں مختار عباس نقمی نے کہا اخلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقمی نے کہا کہ ملک میں ہجاب پر کوئی بابندی نہیں ہے انہوں نے شہر عدرباد کے انٹیار اسٹیڈیو میں مرکزی وزیر سیاہت جی کشنڈڈی کے ساتھ ہونر ہوت ایف ترتا کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ فلحال عدالت میں ہے انہوں نے کہا کہ عوام ملک میں کچھ بھی پہننے کے لیے آزاد ہیں ہو سکتا ہے کہ بعض اداروں نے ڈیسکوٹ لاغو کیا ہو عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حقوق اور فرائض مساوی طور پر اہم ہیں اتر پردش اسمبلی الیکشن میں پانچوہ مرحلے کی ووٹنگ ہوئی مکمل اتر پردش اسمبلی انتخابات 2022 کے پانچوہ مرحلے میں آج ریاست کے بارہ ظلہ میں 61 سٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی شام 6 بجے تک تخریباً 54.09 فیصد ووٹنگ ہو چکی ہے جے پی نیڈڈا کا ٹوٹر ایکاؤنٹ ہیک روس یوکرین کی مدد کی اپیل روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے دوران ہیکرز نے بیجے پی کی خومی صدر جے پی نیڈڈا کو نشانہ بنایا نیڈڈا کا ٹوٹر ایکاؤنٹ ہیتوار کو ہیک کر لیا گیا بیجے پی لیڈر کے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے روس یوکرین کی مدد سے متعلق ایک کے بعد ایک ٹوٹس کے گئے نیڈڈا کے ٹوٹر ایکاؤنٹ کے ہیک ہونے کے بعد روس اور یوکرین کی مدد کے لیے کرپٹو کرنسی کی شکل میں اتریکی اپیل بھی کی گئی اس سے پہلے ایک اور ٹوٹ میں لکھا گیا کہ روس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں ہندوستان میں کورونا کی چوتھی لہر کی پیشخاصی ملک میں کورونا کی دیسری لہر کے اختتام کے بعد ایک ایسے وقت جب عوام نے راحت کے سانس لی ہے چوتھی لہر کی پیشخاصی کی جا رہی ہے ماہر ان کا قائنہ ہے کہ ملک میں کورونا ویرس کی چوتھی لہر 22 جون کے قریب شروع ہو سکتی ہے چوتھی لہر کا احصار 24 اکٹوبر تک جاری رہ سکتا ہے 24 فروری کو پری پرنٹ سرور میڈرکس پر شائع ہوئی تھی باہر ان کا کہنا ہے کہ چوتھی لہر 15 اگز سے 31 اگز تک اپنے اروج پر پہنچ جائے گی اور اس کے بعد اس کی شدت میں کمی آئے گی یوکرین میں فسے ہندوستانیوں کو واپس لانے میں پولین بنا مددگار بغر ویزہ اپنے ملک میں دے رہا ہے انٹری یوکرین پر روس کا حملہ آج چوتھے روز بھی جاری ہے یوکرین کے نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ کے آگاز سے اب تک روس کے تقریباً 4,344 اور 146 ٹینکز آیا ہو چکے ہیں دری ایسنا پولین اب یوکرین میں فسے ہوئے ہندوستانی طلبہ کو واپس لانے کے لیے ہندوستان کی مدد کر رہا ہے ہندوستان میں پولین کے سفیر ایڈم بورا کوکسی نے بتایا کہ پولین یوکرین میں مروز کی جاریت سے بچنے والے ہندوستانی طلبہ کو بغیر کسی ویزائی کے پولین میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے روسی ٹینک سے کچھلی کار میں سوار بزرک خاتون کرشماتی طور پر محفوظ یوکرین کے دانوالحکومت کیاپ کے خریب ایک روسی ٹینک سے ٹکرا جانے والی کار کی چونکہ دینے والی اور براہ راست تصاویر سامنے آئی ہیں ایک اور ویڈیو کلپ میں مردوں کا ایک گروپ ایک بزرک خاتون کو نکالنے کی کوشش کرتا نظر آیا جو گاڑی کے اندر پھنسی ہوئی تھی اور وہ کرشماتی طور پر محفوظ رہی حالانکہ ٹینک اس کار کے اوپر سے گزر گیا فیلڈ میں ایک یوکرائنی اہلکار نے کہا کہ روسیہ فاغ بیلاروس کے گومیل ہوای ایڈے کو کیف پر حملہ کرنے کے لئے استعمال کر رہی ہے یوکرین بیلاروس کی سرحت پر اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پر راضی بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لکاشنگو کے ساتھ باتچت کے بعد یوکرین کے صدر ویلیمن زلنگسکی نے کہا کہ یوکرین بیلاروس کے ساتھ اپنی سرحت کے ساتھ چرنبول کے علاقے کے خریب روس کے ساتھ باتچت کرنے کے لئے تیار ہے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں ایک اہم پیشرفت میں یوکرین کے صدر ویلیمن زلنگسکی نے یوکرین بیلاروس کے سرحت پر روس سے بات کرنے کے لئے دھما کے سوڑا دیا یوکرین کے خصوصصی محصولات اور انفرمیشن سیکرورٹی سرویس نے کہا کہ روسی فوجوں نے یوکرین کے خارکیف شہر میں ایک نیچرل گیس پائپ لین کو اڑا دیا ہے یوکرین کے حکام نے سلسلے میں دھماگے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا روسی وزارت دفاع کا فوج کو یوکرین میں ہر سمت سے پیش خدمی وسیع کرنے کا حکم روس کی وزارت دفاع نے فوج کو یوکرین میں اپنی جاریت کو ہر سمت سے وسیع کرنے کے حکامات دیئے ہیں جبکہ یوکرین نے ہلاروس میں روسی مزاکرہ سے انکار کر دیا ہے روسی افوج یوکرین کے داروال حکومت کیف کے مزافات میں پہنچ چکی ہے صدر ولاد مرد پوتین کے حکم پر جمعیرات کو حملے کے پہلے دن اس کو یوکرینی فوج کے سخت مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا تھا روسی فوج کے ترجمان ایگرو گونہ شیکوف نے ایک بیان میں کہا کہ یوکرینی فریق کے جانب سے مزاکرہ تعمل کو مسترد کرنے کے بعد ہفتے کے روز تمام یونٹوں کو آپریشن کے منصوبوں کے مطابق ہر سمسٹیپ پیش قدمی کے حکامات دے دی گئے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے